مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ٹرک ڈرائیورز کو دیکھتے ہیں وہ ٹرک ڈرائیورنگ کے دوران اپنا فون اٹھاتا ہے تب ہی اس کا ٹرک کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے وہ ٹرک سے باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کسی ہی رن سے ٹکرائی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ہم اس ہی رن کو دیکھتے ہیں جو کی کافی عجیب طریقے سے اٹھتا ہے اور اس کے آقی بھی کافی عجیب ہو گئی تھی نیک سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام سوکو ہوتا ہے سوکو کی ڈیوارس ہو چکی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہتا ہے نیک سین میں ہم سوکو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ایکس وائف سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کی وائف اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے کیلئے کہہ رہی ہوتی ہے لیکن سوکو اس سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گھر آتا ہے اور اس کی بیٹی اس سے اپنی ممی سے بننے کے لیے کہتی ہے سوکو کی بیٹی کا نام سوائن ہے اور اس کی آج برٹھڑے ہے اس کے کہنے پر سوکو اس کی بات مان جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں بوسان جانے کیلئے اسٹیشن پر آ جاتے ہیں اور ٹرین سے بوسان کیلئے نکل جاتے ہیں لیکن ٹرین چلنے سے پہلے ایک لڑکی ٹرین میں چھڑ جاتی ہے جس کے حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے ٹرین چلنے کے بعد سوائن دیکھتی ہے کہ اسٹیشن پر کچھ گڑ بڑ ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹرین میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام یون سوک ہے وہ ٹرین کے ایک آدمی سے کہتا ہے کہ واش ہوم میں بہت دیر سے کوئی ہے اس کے بعد وہ آدمی چیک کرتا ہے تو وہاں پر کافی عجیب ایک آدمی ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب مر گئے وہاں پر سوائن بھی ہوتی ہے جس کے بعد سٹاف کا ایک آدمی اسے باہر آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس آدمی کی آلت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سوائن واش روم جانے لگتی ہے جہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام سینگ ہے پھر ہم ٹی وی میں ایک نیوز دیکھتے ہیں جس میں بتایا جارہا ہوتا ہے کہ پورے ملک کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں دوسری طرف ہم ایک سٹاف میمبر کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کی حالت خراب ہونے پر برنٹرول ٹیم کو فون کرتی ہے لیکن تب ہی وہ لڑکی کافی زیادہ عجیب طریقے سے اچھ جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ ڈراؤنی لگ رہی ہوتی ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہوئے باسکٹ بال کی ٹیم والے کیبن میں آ جاتی ہے اور اسے کاٹنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر وہاں پر سبی روک کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن زومبیز ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اور لوگوں پر وہ حملہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں جس سے اور لوگ بھی زومبیز بن رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سوکو کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ سوائن کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بہت سارے زومبیز اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں دوسری طرف سینگ یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور اس کی بیویز اس کے ساتھ ہوتی ہے تب ہی ان لوگوں پر ایک زومبی حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن سینگ اسے دھکا دے کر واش روم میں گھسا دیتا ہے اور زومبی کو وہیں بن کر دیتا ہے جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کیون میں آ جاتے ہیں لیکن وہاں پر زومبیز اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کیون کے لوگ وہاں پر نیوز پیپر چکا دیتے ہیں تاکہ زومبیز انہیں دیکھنا پائیں سبھی لوگ یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی کنٹرول روم سے وہاں پر ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ زومبیز کی وجہ سے یہ ٹرین اگلے سٹیشن پر نہیں رکے گی جس کے بعد ایک آدمی کنٹرول روم سے بات کر کے ٹرین نیکس سٹیشن پر روکنے کی نہیں کہتا ہے لیکن جب ٹرین دوسرے سٹیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دراؤنا منظر دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ در جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس نیوز میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک وائرس سے سبھی لوگ زومبی بن کر ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں جس وجہ سے پورے ملک میں زومبیز بھرے ہوئے ہیں جس کے بعد کنٹرول روم سے ایک اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس اناؤنسمنٹ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹرین اگل سٹیشن پر رکے گی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ٹرین سے اترنے کے بعد ایک آدمی ٹرین کے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ آرمی کہاں ہے ٹرین کے ڈرائیور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا دوسری طرف کھاکی لوگ بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں آرمی آفیسرز بھی زومبی بن چکے ہوتے ہیں اور سالی زومبیز ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں ایک زومبی سوین پر آ کر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے ایک زومبی سوکو پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ سب دروازے کو بن کر کے زومبیز کو اندر آنے سے روک لیتے ہیں اور ٹرین میں جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی زومبیز ونڈوز توڑ کر ان کے پیچھے آنے لگتے ہیں دوسری طرف سینگ اور سوکو وہاں پر زومبیز کو روکنے کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں کا دروازہ بھی توٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں دوسری طرف ٹرین میں یونسوک سٹرک پر پریشر دیتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے ٹرین کو نکالنے جس کے بعد ٹرین وہاں سے جانے لگتی ہے ابھی یہ لوگ بھاگتے ہوئے ٹرین میں چھر جاتے ہیں لیکن سینگ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ زومبیز سے فائٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ٹرین پر شڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹرین کر رہا ہے کنٹرول روم میں فون کر کے پوچھتا ہے کیا بوسان سیف ہے تو کنٹرول روم سے اسے پتہ جلتا ہے کہ بوسان سیف ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سنگ اور سوین ہوتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ زومبیز ہوتے ہیں اور وہ ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینگ سوین سے فون پر بات کرتا ہے جس کے بعد سوین ان لوگوں سے ہلپ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بات روم میں چھپے ہوئے ہیں اور زومبیز ہم تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد وہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ زومبیز سے کیسا بچھا جائے جس کے بعد وہ لوگ تیزی سے آگے آنے لگتے ہیں اور زومبیز کو مار کر آگے بڑھنے لگتے ہیں زومبیز ان لوگوں پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ زومبیز کو مارتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹرین ایک ٹرنل میں چلی جاتی ہے اور کافی زیادہ اندھیرہ ہو جاتا ہے ٹرنل میں جاتے ہی زومبیز ان پر حملہ کرنا بند کر دیتے ہیں جس سے ان لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ زومبیز کو اندھیرے میں نہیں دیکھتا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوین اور سنگ تک پہنچ جاتے ہیں اور تب بھی وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے تب بھی وہ لوگ ایک دوسرے باتوں میں چھپ جاتے ہیں جس کے بعد سوکو گوگل مائپ کے ذریعے انہیں بتاتا ہے کہ دو منٹ بعد ایک اور ٹرنل آئے گا جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اندھیرہ ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کیبن کے طرف جانے لگتے ہیں جہاں پر باقی لوگ ہوتے ہیں اور اس کیبن میں یونسوک بھی ہوتا ہے وہ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی وائرس لگ گیا ہو اس لیے ہم ان لوگوں کا اندر نہیں آنے دے سکتے ہیں یونسوک کی بات مان کر سب لوگ وہاں کا دروازہ بن کر دیتے ہیں اور وہ لوگ پیچھے ہی فز جاتے ہیں جس کے بعد سوکو اور سینگ زومبیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں زومبیز دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک زومبی سینگ کو کٹ لیتی ہے اور دوسری طرف دروازہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن دوسرے کیبن کے لوگ انہیں اندر آنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں جس کے بعد سنگ سوکو سے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کو ادھر لے کر جاؤ اتنے میں زومبیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں سوکو وہ ماتے جانے کے لیے نہیں مانتا لیکن اسے جانا ہی پڑتا ہے دوسری طرف سنگ سنگ کو چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن سوکو اسے زبردستی وہاں سے لے جاتا ہے ان کے جاتے ہی زومبیز دروازے توڑ کر سنگ کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ سب اسے کٹ کر مار ڈالتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ بھی کیسے نہ کیسے کہ دوسری کیبن میں گھس جاتے ہیں کیبن میں گھستے ہی سوکو یون سوک کو مارنے لگتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سنگ کی موت ہو گئی سنگ نے بہت زیادہ بادوری سے زومبیز کا سامنا کیا لیکن یون سوک کے دروازے ادنا کھولنے کے وجہ سے وہ مارا گیا جس کے بعد یون سوک ان سب سے کہہنے لگتا ہے کہ یہ روگ انفیکٹڈ ہیں سب لوگ اس کی بات مان کر ان لوگوں سے دوسری ڈپے میں جانے کی نہیں کہنے لگتے ہیں اور ان لوگوں کے دوسری کیبن میں جاتے ہی وہ ان لوگوں کو لاک کر دیتے ہیں اسی کیبن میں ایک عارت کافی زیادہ اداس ہوتی ہے کیونکہ اس کی بہن کو زومبیز نے کار کر مار گیا تھا اسے کافی زیادہ برا لگتا ہے اس لیے وہ جا کر زومبیز والا دروازہ کھول دیتی ہے اور ساری زومبیز آ کر ان پر عملہ کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین تھوڑا سا آگے جاتے ہی رک جاتی ہے کیونکہ آزر کراستہ بلاک ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یون سوک اور ایک آدمی واش روم میں چھپے ہوتے ہیں اسی لیے وہ لوگ پچ گئے تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹرین ڈرائیور ڈر 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 ٹرین سے بہار آتا ہے اور دوسری ٹرین میں چڑھ جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی زومبیز ہوتے ہیں اس لیے وہ وہاں سے فوراں ہی بہار آجاتا ہے جس کے بعد سوکو اور باقی سب لوگ بھی وہاں سے بہار آجاتے ہیں جس کے بعد ٹرین ڈرائیور وہاں سے دوسری ٹرین لے کر نکل جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یون سوک اور اس کے ساتھ پھسا ہوا آدمی واش روم سے بہار نکلنے لگتے ہیں اور یہاں پر بھی یون سوک سیلفش ہوتے ہوئے اس آدمی کو زومبیز کا آگے پھیک دیتا ہے وہ وہاں سے بہار نکل جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرین میں آگ لگا ہوا ہنجن آ کر دوسری ٹرین سے ٹکلاتا ہے جس وقت سے سوکو اور اس کے ساتھ پاڑے لوگ الگ ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فٹبول ٹیم کے ایک لڑکا اور لڑکی ٹرین میں چھڑ جاتا ہے ان کے پیچھے یون سوک بھی ماں پر چھڑ جاتا ہے اور یون سوک یہاں پر بھی اپنی سیلفشنس دکھاتے ہوئے اس لڑکی کو زومبیز کے آگے فیک دیتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر وہ لڑکا رو رہا ہوتا ہے تب بھی وہ لڑکی اس لڑکے کو کٹ لیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سوکو اور باقی لوگ ٹرین ایکسرینٹ سے بچ جاتے ہیں اور ٹرین کرین سے فز جاتے ہیں اور تب بھی وہاں پر ٹرین ڈرائیور دوسری ٹرین لے کر آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب بھی وہاں پر یون سوک آ جاتا ہے ٹرین ڈرائیور اسے دیکھ کر اسے بچانے کے لیے آتا ہے اور یون سوک پھر سے ایک پر ٹرین ڈرائیور کو زومبیز کے آگے فیک دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوکو کسی طرح وہاں سے نکلتا ہے اور ان لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ان کے پیچھے کافی زیادہ زومبیز بھی آ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ بہت مشکل سے ٹرین میں شر جاتے ہیں اور زومبیز بھی اس ٹرین میں شرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سوکو انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ کیبن میں جانے لگتے ہیں وہاں پر یون سوک تھا اور وہ ایک زومبی بن چکا تھا وہ بھی پوری طرح سے زومبی نہیں بناتا ہے اس لئے وہ سوکو اسے کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے اور میری ماں میرے گھر پر انتظار کر رہی ہے جس کے بعد سوکو اسے کہتا ہے کہ تم انفیکٹڈ ہو یہ سن کر وہ سوکو پر حملہ کرنے لگتا ہے سوکو اس سے پچھنے ہی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن یون سوک اسے کھٹ لیتا ہے جس کے بعد سوکو یون سوکو وہاں سے بھیک دیتا ہے اور سوکو سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی اب ایک زومی بن جائے گا جس کے بعد وہ سنگ اور سوین کو ڈرائیونگ کیبن میں لے کر آتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ جب کوئی غطرہ نہیں ہو تو فرین کو روک دینا یہ سب سن کر سوین کافی زیادہ رونے لگتا ہے اور سوکو بھی رونے لگتا ہے جس کے بعد سوکو وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور سوین بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن سنگو سے روک لیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں سوکو سوان بھی بننے لگتا ہے اور اس سے اپنے پرانی یاد ہی یاد آنے لگتا ہے کہ جب سوین چھوٹی تھی تو اسے غطرہ میرے کر وہ کیسے کھیلا کرتا تھا جس کے بعد وہ ٹرین سے کچھ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹرین کافی زیادہ آگے آ جاتی ہے اور آگے کا راستہ بلوک ہوتا ہے جس کے بعد سنگ اور سوین ٹرین سے اتر کر آگے آنے لگتی ہیں لیکن آگے کے سائد آرمی آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ دونوں زومبی ہیں اس لیے ان لوگوں کو شوٹ کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی سوین ایک گانہ گانے لگتی ہے جس سے آرمی آفیسرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں زومبی نہیں انسان ہیں جس کے بعد آرمی آفیسرز ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں وہاں پر سنگ اور سوین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سن پہنچ چکے ہیں جس کے بعد یہ مووی یہیں پر آئینڈ ہو جاتی ہے